نمازکار دوستوں چین کی وشال دیوار مٹی اور پتھر سے بنی ایک کلنمہ دیوار ہے جسے چین کے ویبھن شاسکوں کے دوارہ اتری حملہوروں سے بچنے کے لیے پانچوی شتابدی عیسیٰ پورو سے لے کر سولہوی شتابدی تک بنوایا گیا تھا چین کی یہ مہان دیوار دو ہزار تین سو سال سے ادھک پرانی ہے دیوار کو بنانے میں قریب دو ہزار سال لگے تھے اس دیوار کا نرمان کسی ایک سمرات دوارہ نہیں بنایا گیا تھا بلکہ کئی سمرات اور راجاؤں دوارہ بنایا گیا تھا اس دیوار کی لمبائی چھ ہزار چار سو کلومیٹر ہے یہ دنیا میں انسانوں کے دوارہ بنائی گئی سب سے بڑی سن رچنا ہے دیوار کو بناتے سمیں اس کے پتھروں کو جوڑنے کے لیے چاول کے آٹے کا استعمال کیا گیا تھا اس دیوار کی چوڑائی اتنی ہے کہ ایک ساتھ پانچ گل سوار یا پھر دس پیدل سینک ایک ساتھ چل سکتے ہیں اس دیوار کی اچھائے ایک سمان نہیں ہے کسی جگہ پر یہ نو فٹ ہے تو کہیں پر پیتیس فٹ اچھا ہے اس دیوار سے دور سے آتے شتروں پر نظر رکھنے کے لیے کہیں جگہ منارے بھی بنائی گئی تھی چین کی وشال دیوار کو دشمنوں سے دیش کی رکشہ کے لیے بنایا گیا تھا لیکن بعد میں اس کا استعمال پریوہن اور سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچانے کے لیے کیا جانے لگا تھا سن 1211 میں چنگیج خان نے چین کا دیوار توڑا اور اس کو پار کر کے چین پر حملہ کیا تھا 1960 سے 1970 کے دشک میں لوگوں نے اس دیوار سے ہیٹے نکال کر اپنے لیے گھر بنانے شروع کر دیئے تھے لیکن بعد میں سرکار نے سرکشہ بادھا دی تھی حالانکہ چوری آج بھی ہوتی ہے اور تسکر بزار میں اس ایک ہیٹ کی قیمت تین پونڈ مانی جاتی ہے Great Wall of China کا ایک تہائی حصہ گائب ہو چکا ہے اس کا کارن دیوار کے صحیح رکھ رکھاو کمی کے علاوہ موسم کا پربھاو اور چوری بھی ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ اس دیوار کو بنانے میں جو مجدور کڑھی محنت نہیں کرتے تھے انہیں اس دیوار میں دفنا دیا جاتا تھا آکڑوں کے انسار اسے بنانے میں قریب دس لاکھ لوگوں نے جانگوائی تھی اسی کارن اس دیوار کو دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بھی کہا جاتا ہے لگ بھگ ایک کروڑ پریٹک اس دیوار کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں